آئے بڑھتے آگے خبر مایا نگری ممبئی سے ممبئی جسے دیشت کی باقی میٹرو سٹیز کی تلنا میں محلاؤں کیلئے سرکشت سمجھا جاتا ہے وہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ دن دہاڑے سرعام ہوئی بربر تھا پہلے تو اس لڑکی پر اٹاک کیا گیا پیچھے زیوار کر اس پر چاکو گھوپا گیا لیکن اس کے بعد جب اسے اسپتال پہنچایا گیا تو وہاں پر اس کی موت ہو گئی دیکھیں ممبئی سے دل دہلا دینے والی یہ تصویر اسپتال کے پستر پر پڑے اس لڑکی کی تصویر کو ہم نے اس لئے دھندلا کر دیا ہے کیونکہ اس کی حالت دیکھنے کے بعد آپ کا کلیجہ بھی پھٹ پڑے گا اس کی پیٹ پر چاکو دھسا ہوا ہے جس کے ایک سیرے نے اس کے دل کو بری طرح سے زخمی کر دیا ہے سوچیں کتنا درد ہو رہا ہوگا قریشما کو لیکن سب سے بری خبر یہ ہے کہ قریشما اب اس دنیا میں نہیں رہی چاکو کے زخموں سے درد اتنا بڑھا کی زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا دراصل گھٹنا منگلوار صبح قریب دس بجے کی ہے قریشما ماں نے ہر دن کی طرح کپڑے کی دکان پر اپنی جوٹی کے لیے دادر جا رہی تھی لیکن وہ اپنے گھر سے نکل کر جیسے ہی انہا بھاؤ ساتھے بریج کے پاس پہنچی ایک انجان شخص قریشما کی پیٹ پر چاکو سے وار کر فرار ہو گیا درد سے کراہتی قریشما اسی جگہ کیر پڑی لوگوں نے قریشما کو نزدیک کے سورانہ اسپتال میں بھرتی کرایا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی اس میں جو لڑکی کی موت ہوئی ہے اس کو ایک ہی وار اس کے پیٹ پر تھا اور کافی شاہر پیوپن سے اس کی اوپر یہ وار کسی اننون ایکیوز نے کیا ہے اس لڑکی کی موت بعد میں اسپتال میں ہو گئی ہے واردات کے وقت قریشما نے سونے کا ہار اور مہنگا موبائل رکھا تھا لیکن حرانی ہے کہ سب کچھ صحیح سلامت رہا نہرونگر پولیس اگیاد شخص کے خلاف ہتیا کا ماملہ درج جانچ کر رہی ہے اس پوری رٹنا کو لے کر ہم نے نہرونگر پولیس ٹیشن میں یہ ماملہ IPC کی دارہ کیا ہے 302 کی تحت داخل کیا ہے اور اس کا انگویسٹیگیشن ہم ابھی کر رہے ہیں پولیس دن دہاڑے ہوئے اس قتل کو پریم پرسنگ سے بھی چوڑ کر دیکھ رہی ہے کیونکہ جس بیرہمی سے کرشما کی حدیع کی گئی ہے اس سے ایک طرف پیار کے ماملے کا شک بھی پیدا ہو رہا ہے اجاز خان ممبئی آج تک موسیقی موسیقی